اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما برکت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اور سورہ زخرف آ رہی ہے یہ سورہ زخرف اور اس کے بعد سورہ دخان ہے یہ بھی ایک بہت حسین جوڑے کے شکل میں ہے اور دونوں جو ہے شروع ہوئی ہیں حامین والکتاب المبین اگلی سورہ بھی سورہ دخان بھی اور دونوں میں ایک اور شہر جو قدر مشترک ہے کہ اس قرآن کا ام الكتاب میں ہونا وہ اس سورت میں ہے اور اس کا پھر لیلہ مبارکہ میں نازل ہونا وہ سورہ دخان کے شروع میں ہے تو یہ بھی ان دونوں کے اندر یہ ایک معلومی منصبت ہے کپلیمنٹری حامین والکتاب المبین قسم ہے اس کتاب کی جو بالکل واضح ہے اور یہاں پھر نوٹ کرو لیجئے کہ اس میں جواب قسم یا مقسم علی جس کو کہتے ہیں وہ یہاں محضوف ہیں اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ یہ کتاب گواہ ہے اس پر یہ آپ کا موجزہ ہے اور یہ ثموت ہے آپ کی انسالت کا حامین والکتاب المبین قسم ہے اس کتاب واضح کی کتاب جو واضح ہے کہ آپ اللہ کے نسول ہیں گواہ ہے یہ کتاب مبین کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنَ عَرَبِيًا لَعَلْ لَكُمْ تَعْخِلُونَ ہم نے اس کو بنا دیا ہے قرآن عربی تاکہ تم سوچ سکو غور کر سکو سمجھ سکو وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعْلِيٌّ حَكِيمٌ اور یہ تو ہمارے پاس امِّ الْكِتَاب میں ہے اصل قرآن وہاں ہے یہ تو قرآن کی مصدقہ نقول ہیں جو ہم نے اس کو قرآن عربی بنا کر اٹھا دیا اور عبیت کی مصدقہ نقول ہیں جو آپ کے پاس ہیں اصل میں قرآن تو وہاں ہے اِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعْلِيٌّ حَكِيمٌ وہ تو ہمارے پاس ہے ہمارے پاس ہے علی ہے بہت بلند و بالا اور حقیم حکمت والی اسی کو کہیں کہا ہے کتاب مخنون سورہ واقعہ میں چھوکی ہوئی کتاب اسی کو کہا ہے لوہم محفوظ کہ یہ لوہم محفوظ کے اندر ہے بل ہوا قرآن مجیدن فی لوح محفوظ اَفَنَا دُنِبُوا اَنْكُمُ الزِّكْرَ سَفْحَنَ اَنْكُنْتُمْ قَوْمُ الْمُصْرِفِينَ کیا ہم اپنے اس ذکر کو اپنی اس یاد دہانی کو اس قرآن کو جو ہم نے نازل کیا ہے ہم تمہاری طرف سے اس کا رخ بھیر دیتے ہیں اس لیے کہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو ناقدرے ہو ہم نے تمہارے لئے ذکر نازل کیا اور تم اس سے روگردانی کر رہے ہو تو چاہاں ہم اس کے رخ کو پھیر دے نہیں ابھی ہم تمہارے طرف میں محلت دیں گے اور یہ کتاب ابھی تمہارے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی رہے گی وَقَبْ عَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيِّنْ فِي الْأَوَّلِينَ اور ہم نے کتنے ہی نبی بھیجے پچھلوں میں بھی وَمَا يَعْتِهِ مِنْ نَبِيِّنْ اللَّهِ قَانُوا بِحِي اَسْتَازِعُونَ اور نہیں آیا کوئی بھی نبی ان کے پاس مگر یہ کہ وہ اس سے تھٹا ہی کرتے رہے مزاق وڑا کے رہے فَأَحْلَقْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَتْشَدْ اور پھر ہم نے جو ان سے بہت زیادہ زور آور تھے جو ان کی پکڑ بڑی مضبوط تھی ہم نے ان کو ہلاک کر دیا تو یہ کیا ہے یہ کس چھیت کی مولی ہے یہ جو قویش ہے وَمَذَا مَسَلُ الْاوَلِينَ اور پچھلوں کی مثالیں گدر چکی ہیں ان کی حقیقت واضح ہو چکی ہے وَلَا اِنسَالْكَا أُمْ بَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِمُ وَاللَّا يَقُولُنَّا خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ کس نے پیدا کیا آسمان دا الزمین تو وہ لازمان کہیں گے کہ انہیں بنایا ہے اس حسنی نے جو العزیز ہے الحلیب ہے وَاللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْعَرْضَ قَحْدًا جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا صُبُلًا اور پھر اس میں تمہارے لیے راستے بنا دیئے لَا لَكُمْ تَحْتَدُونَ تاکہ تم راستہ پاؤو اور ہدایت پاؤو اور اپنی منزل مقصود تک پہنچو وَاللَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّوَاءِ مَامِ بِقَدْرِن اور وہ کے جس نے اتارا آسمان سے پانی ایک اندازے کی مطابق فَانْشَرْنَا بِهِ بَلْدَتَمْ مَائِتَا تو مردہ زمین کو حملے اٹھا کر کھڑا کر دیا اس کے اندر پھر زندگی کے آثار پھیلا دیئے قَذَالِكَ تُحْرَجُونَ ایسے ہی ایک دو طور بھی نکان لیا جائے گا وَاللَّذِي خَلَقَ الْعَرْوَاجَ كُلَّهَ اور وہ کے جس نے بنائے ہیں تمام مخلوقات کے جوڑے وَجَعْلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالَنَعْمِ مَاتَ الْقَبُونَ اور تمہارے لئے بنائی ہیں کشتیاں بھی اور چوپائے بھی جن پر کہ تم سواری کرتے ہو لِتَسْتَبُوا عَلَى زُهُورِحِ تاکہ تم جم کر بیٹھو ان کی پیٹھوں پر ثُمَّ تَسْقُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ پھر اپنے رب کے اس انعام کا ذکر کرو اس کو یاد کرو اِذِسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ جَبْكِ تم جم کر اس پر بیٹھ جاؤ وَتَقُولُوا اور کہو سُبْحَانَ الَّذِي سَقْخَرَ لَنَا حَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْ قَلِعُونَ پاک ہے وہ ذات جس نے ان حیوانات کو ان چیزوں کو ان سواریوں کو ہماری خدمت میں لگا دیا ہمارے بش میں کر دیا ہمارے تابع کر دیا اور ہم تو ان کو قابو میں لانے والے نہیں تھے اور یقینا ہمیں اپنے ربی کی طرف روٹ جانا ہے وَجَعَلُوا مِنْ عَبَادِهِ جُسْعَ اور انہوں نے اس کے بندوں میں سے اس کے بیٹے قرار دے دی اولاد قرار دے دی یہاں لفظ جس دیکھئے کہ اولاد جو ہے وہ انسان کا جز ہوتا ہے اولاد چاہے وہ ایک ہی سیلح سپرمتزون وہ باپ کے جسم میں سے نکلتا ہے اور ماں کا ایک سیلح چاہے وہ وہ ماں کے جسم میں سے نکلتا ہے تو وہیہ کہ ان کے جسم کا جز ہے اور پھر اس نے بڑھ کر جو ہے وہ ایک اندیوے جنگ کے شکل اختیار کی ہے اِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ یقیناً انسان بہت ناشکرا ہے بہت ہی واضح طور پر اَمِتْتَخَضَ مِمَا يَخْلُقُ بَنَاتِن کہ اللہ تعالی نے خود تو اختیار کر لیئے ہیں اپنی مخلوقات میں سے بیٹیاں وَاسْفَاكُمْ بِلْبَنِينَ اور تمہیں جو ہے اس نے ترجیل دے دی ہے پسند کر لیا ہے بیٹوں کے ساتھ وَإِذَا بُشِّرَ آَحَدُهُمْ یہ مضامین پہلے بھی آ چکے ہیں مِمَا ضَرَبَ لِلْرَحْمَانِ مَسَلَل اور جب ان میں سے کسی کو بشار دی جاتی ہے اس کی کہ جس کے لیے یہ رحمان کے لیے قرار دے رہے ہیں جس کو یعنی بیٹیاں زَلَّ وَجْحُهُ مُسْوَدًّن وَهُوَا قَزِيم تو اس کا چہرہ جو ہے اس پر سیہائی تھک جاتی ہے اور وہ دل میں اپنے صدمے کو گھوٹ رہا ہوتا ہے اَبَا مَنْ يُنَشَعُ فِي الْحِلِيَةِ وَهُوَا فِي الْخِسَامِ غیر و مبین تو کیا بھلا وہ یعنی بچیوں کا معاملہ ہے کہ وہ تو زیوروں کے اندر ہی کھیلتی ہیں ان کو ہاتھیاروں سے تو نہیں کھیلتے مرگ جو ہیں وہ لڑکے جو ہیں وہ شروع ہی سے ان کے جو ہوں گے وہ مارشل آرٹ ہوگا مارشل گیم ہوں گے اور بچیاں جو ہیں وہ کھلونوں میں اور گڑیوں میں اور پھر یہ کہ زیورات سے دلچسپی ہے وہ ہوا فِي الْخِسَامِ غیر و مبین اور یہ کہ وہ گفتگو میں اور جھگڑنے میں وہ پوری طرح اپنی بات واضح کرنے پر قادر نہیں وَجَعَلُوا الْمَلَائِقَةَ اللَّذِينَهُمْ عَبَادُ الرَّحْمَانِ اِنَاسَا اور ان بدبختوں نے ان فرشتوں کو کہ جو اللہ کے بڑے بندے ہیں بڑے مقربین ہیں انہیں مونس بنا دیا عورتیں بنا دیا بیٹیاں بنا دیا اللہ کی اَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ کیا یہ موجود تھے ان کی تخلیق کے وقت سَتُقْتَبُمْ شَهَادَتُهُمْ وَيُسَلُونَ اب ان کی جو گواہی ہے کہ وہ مونس ہیں یہ لکھ لی جائے گی اور پھر ان سے باز پرس کی جائے گی وَقَالُوا لَوْ شَعَرْرَحْمَانُ مَا عَبَدْنَاهُمْ اور وہ کہتے ہیں اللہ رحمان چاہتا تو ہم ان کی بندگی دکھتے نہ پوچھتے ان کو مَا لَهُمْ بِذَالِكَ مِنْ عِلْمْ نہیں ہے ان کے پاس اس کے لیے کوئی علم کوئی سند کوئی دلیل اِنْهُمِ اللَّهِ يَخْرُسُونَ نہیں وہ مگر صرف اچکر پچوں کے تیر چلا رہے ہیں اَمْ آَتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْ سِكُونَ کیا ہم نے کوئی کتاب ان کو دی ہے اس سے پہلے جس کو یہ مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں جیسے وہاں فرمایا تھا کہ کیا ان کے شرکاری انہیں کوئی دین دیا ہے اَمْ لَهُمْ شُرَقَاؤُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَعْلَمْ يَعْظَمْ بِهِ اللَّهِ اب یہاں فرمایا کہ آخر کوئی کوئی تو بتاؤ بھئی کوئی صحیفہ جو ہے وہ کسی لاتنے اُزدانے مناتنے ہوبلنے کوئی چیز کو تاریح ہو بلقالو اِنَّا مَجَدُنَا آبَانَا اب بھرگے پاس تو ایک ہی قوال تھا بلکہ کہتے یہ ہیں کہ ہم نے تو اپنے آباؤ اداد کو پایا علی امتن ایک راستے پر ایک راہ پر ایک طریقے پر وَإِنَّا آلَا آثَارِهِ مُحْتَدُور اور ہم انہی کے نقش پا پر جو ہیں اب ہدایت پا رہے ہیں وَقَدَالِكَ مَارْ سَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَذِيرٍ اور اسی طرح اے نبی آپ سے پہلے بھی ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی بسلی میں کسی خبردار کرنے والے کو مگر یہ کہ وہاں کے خوشار لوگوں نے یہی بات کہی کیا بات کہی ہم نے اپنے آباؤ اداد کو ایک راہ پر پایا اور ہم انہی کے اقتدار کر رہے ہیں انہی کے نقش پا پر ہم مقتدی ہیں ہم ان کی اقتدار کر رہے ہیں وہ بولا یا نہیں نبی نے کہا ہر قوم کے پاس جو نبی آیا خواہ میں لائے ہوں تمہارے پاس بے اہدا زیادہ ہدایت والی شہ مِن مَا وَجَتْتُمْ عَلَيْهِ آبَاکُمْ اس کے مقابلے میں جس پر تم نے اپنے آباؤ اجداد کو پایا تھا قَالُوْ اِنَّا بِمَا اُرْسَلِتُمْ بِهِ کَافِرُونَ انہوں نے زد ہو کر کہا کہ ٹھیک ہے جو چیز آپ دے کر بھیجے گئے ہیں تو ہم نے ان سے انتقام لیا فَنْزُرْ قَيْفَقَانْ حَاقِبَةُ الْمُقَذِّبِينَ تو دیکھ لیو کہ پھر جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا وَإِسْتَالَ عِبْرَاهِيمُ الْعَبِيَ وَقَوْمِ اِنَّنِي بَرَاؤُمْ مِمَّا تَعْبُدُونَ اور یاد کرو جبکہ کہا تھا ابراہیم نے اپنے والد سے اور اپنے اپنی قوم سے یقیناً میں بری ہوں بیزار ہوں اور اس نے یہی بات باقی رکھی اپنی اولاد میں اپنے پیچھے کہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں وَوَسَّا بِهَا عِبْرَاهِيمُ وَبَنِيْهِ وَيَعْقُوبِ يَا بَنِيَا اِنَّ اللَّهِ اِسْتَفَا لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَا إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِبِيُونَ لَا اللَّهُمْ يَرْجَعُونَ تاکہ وہ اللہ کی جنابی میں لیکن ان لوگوں کو ہم نے ذرا ساز و سامان دے دیا آیش دے دیا آرام دے دیا ان کی آبا و اجداد کو بھی دیا تھا حتی جاہم الحق ورسول مبین تو جب ان کے پاس آیا حق اور کھول کر سنا دینے والا رسول وَلَمَّا جَاہم الحق وَقَالُوا حَاظَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ کَافِرُونَ اور جب آیا ان کے پاس حق تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے اور ہم اس پر کفر کرتے ہیں اس کا انکار کرتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ کیوں نے اتارا گیا یہ قرآن ان دو بستیوں میں کے کسی عظیم شخص پر رجل عظیم رجل کی صفت آخر میں آئی ہے قریتیں درمیان میں آگئے آئے مِنْ عَلَى رَجُلٍ عَظِيمٍ مِنَ الْقَرْيَةِ ترتیب یہ ہوگی لیکن قرآن مجید میں جو ردم ہوتا ہے جو اس کا سواتی آہنگ ہے اس کے اعتبار سے تقدیم و تاخیر ہوتی ہے انہوں نے یہ کہا اعتبار سے آخر یہ دو بستیاں جو ہیں دو شہر ہیں یوں سمجھئے کہ اس زمانے کے حساب سے یہ ٹوین سٹیز تھیں جیسے اسلام آباد اور راول پنڈی ہے تو تائف اور مکہ یہ ان کے بڑے گہرے روابیت تھے مکہ کے سرداروں کی وہاں پر جائدازیں بھی تھی باغات تھے ولید بن مغیرہ کے تھے ولید بن مغیرہ کے اس کے مکان تھے اس کے باغ تھے جائدازیں تھیں تو یہ لوگ جو ہیں بلکل تو یہ دو بڑے بڑے شہر موجود ہیں اور ان میں بڑے بڑے چودری ہیں بڑے سرمایہ دار ہیں بڑے قبیلوں کے لوگ جو ہیں وہ بڑے ہیں تو آخر ان میں سے کسی کے اوپر کیوں نہیں یہ اللہ تعالیٰ کو قریش کا یہ یتیم کیوں پسند آ گیا وَقَالُوا لَوْلَا رُزِّلَ حَاظَرْ قُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلِ مِنَ الْقَرْيَةِ عَظِيمُ اب اس کا جواب اللہ کی طرف سے یہ کیا یہ تقسیم کریں گے تیرے رب کی رحمت کو یہ وہی رحمت ہے نبوت رحمت ہے اور ہم نے محمد کو بھیجا ہے رحمتا للعالمین بنا کر تو رحمت تو ہم جانتے ہیں کہ کون اس کا اہل ہے ہم اس کا فیصلہ کریں گے کیا یہ تقسیم کریں گے تیرے رب کی رحمت نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُ مَعِشَتَهُمْ فِي الْحَيَاتِ دُنْيَا ہم نے ان کے ماں بین ان کی معیشت ان کا جو بھی دنیا کا جو اقتصادی معاملہ ہے روزی کا معاملہ ہے وہ تو ہم نے تقسیم کر دیا ہے دنیا کی زندگی میں وَرَفَعْنَا اَفْبَعْضَهُمْ فَوْقَبَعْضٍ اور بعض کو بعض پر فوقیت دی دی ہے بعض کو پیدائشی طور پر اپنے عباض ذہن کے طرح سے جائدات مل گئی ہے وہ مرفع الحال ہیں بعض بیچارے جو بھی مشقت کرتے ہیں تو شام کو کھاتے ہیں دراجات ان ہم نے درجے اس کے اندر معیشت کے اعتبار سے کسی کو کسی پر برند کر دیا ہے تاکہ بعض باز کو اپنے خدمتگار بنائیں اگر سب کو ایک جیسا بنا دیتے تو کوئی کسی کا کام کا ہے کو کرتا اب یہ کہ مزدور کہاں سے ملتے یا کوئی اور جو ظاہر بات ہے یہ تو درجہ بندی اللہ نے کی ہے تب ہی یہ مختلف کام کرنے والے لوگ وہ ہیں اور اسی کے مطابق کارخانہ تبدل کا چڑھ رہا ہے باقی رہنی آپ کے رب کی رحمت تو وہ یقینا کہیں بہتر ہیں ان تمام چیزوں سے جو یہ جمع کر رہے ہیں جو سورہ یونس میں ہم پڑھائے ہیں وہ آیت یہ رحمت کہتے ہیں رب کی یہ قرآن یہ کہیں بہتر ہے جو اس چیزوں سے جو یہ جمع کر رہے ہیں اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمام ہی لوگ ایک امت بن جائیں گے سب کے سب ہی کافر اور ناشکرے ہو جائیں گے تو ہم ان لوگوں کو جو رحمان کا کفر کرتے ہم ان کے گھروں کی چھتیں بنا دیتے چانی کی اور سیریہ جس پر وہ چڑھتے وہ بھی چانی کی بنا دیتے اور ان کے گھروں کے دروازے اور ان کے تخت بھی ہوتے چانی کے جس پر وہ تکیا لگا کر بیٹھتے ایک تیک لگا کر اور نہ صرف چانی کے زہروں بن سونے کے بنا دیتا یعنی ہمارے نزدیک ان چیزوں کی کیا وقت ہے یہ حدیث نبی جو میں نے بارہا آپ کو سنائی ہے کہ اگر دنیا و معافیہ کی وقت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پڑھ کے مرابر بھی ہوتی تو یہاں کسی کافر کو ایک موٹ پانی بھی نہ دیتا اللہ کی نگاہ میں کی کوئی کوکت ہے ہی نہیں تو اللہ ان سب کو جو ہے سونے چانی کے محل دے دے تو کیا ہے یہ سب کچھ بھی ان کلوں ذالک علمہ بطاہ الحیاء کی دنیا یہ سب پھر بھی دنیا کی زندگی کا ساتھ سامانی ہوتا اور کیا ہوتا محل جو اپنے ساتھ تو قبر میں نہیں لیا سکتا تھا وہ چانی کا ہو یا سونے کا ہو آخرت میں دنیا لے کے جا سکتا اور آخرت جو ہے تیرے رب کے پاس ہے اس کا جو اس کی کامیابی جو ہے وہ اہل تقویٰ کے لیے ہے اور جو انہیرے میں رہنا چاہے آنکھیں چُرائے رحمان کے ذکر سے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں وہ اس کا ساتھی بنا رہتا ہے اور وہ پھر ان کو روکتے رہتے ہیں سیدھے راستے کی طرف آنے نہیں دیتے وَيَحْسَمُونَ أَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ اور سمجھتے وہ یہ ہیں کہ ہم تو ہدایت پر ہیں اور صحیح راستے پر چل رہے ہیں ہماری زندگی ہماری دنیا بن رہی ہے ہماری دولت بڑھ رہی ہے کاروبار جم رہا ہے ایک کے وجہ دو دو کے بعد تین فیکٹریاں بل ہم نے بنا لیے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں حتی اذا جانا قَالَ جب وہ ہمارے پاس آئیں گے یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے ہمارے پاس قَالَ اس وقت وہ کہے گا یا لیتا بینی و بینک بوعدر مشرقین وہ اپنے بسکرین سے شیطان سے کہے گا کاش کہ میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا فَبِسِلْ قَرِيم تو تو میرا بہت برا ساتھی ثابت ہوا جو مجھے غلط راستوں پر دے کر چلتا رہا وَلَنْ يَنْفَاكُمُ الْيَوْمَ اِذْظَلَمْتُمْ عَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ اب یہ بات کہ تم عذاب میں سب کے سب جمع ہو جاؤ گے تمہارا شیطان بھی اور تم بھی دونوں جاؤ گے جہنم کے اندر اس سے تمہیں کیا فائدہ پہنچے گا اس سے تمہارے عذاب کے اندر تو کمی نہیں ہوگی تو اے نبی کیا آپ بہروں کو سنا دیں گے کیا آپ ہدایت دیں گے رہنمائی کریں گے اندھوں کی وَمَنْ كَانَ فِي ذَلَالِ مُبِينَ اور ان کی جو کھلی کھلی گمراہی میں مبتناہ ہیں فَإِمَّا نَزْحَبَنَّا بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِبُونَ تو یہ ہو سکتا ہم آپ کو لے جائیں آپ کا انتقال ہو جائے ہم آپ کو قبض کر لیں آپ کو عالم آخرہ میں آپ کو لے جائیں لیکن یہ ان سے تو پھر بھی ہم انتقام لے کر رہیں گے اَوْلُرِيَنَّكَ اللَّذِي وَعْدْنَاہُمْ یا یہ کہ ہم آپ ہی کی زندگی میں اور آپ کو دکھا لیں وہ چیزیں جن کا کہ ہم نے ان سے وعدہ کیا فَإِنَّا عَلَيْهِ مُقْتَدِرُونَ ہمیں اس پر بھی قدرت حاصل ہے چاہے آپ کی زندگی ہی میں وہ اقابلے آئیں فَاسْدَكُلْ اور چاہے آپ کے بعد فَاسْتَمْسِقْ بِاللَّذِي اُوْحِيَ اِلَيْكَ اب وہی لفظ آ گیا کہ کیا ان کے پاس کوئی کتاب ہے مستمسکون ہو جس کو کیونہ مضبوطی سے تھاما ہوا ہو اے نبی آپ مضبوطی سے تھام لیجئے اس چیز کو جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے قرآن کے ساتھ تمسک بالقرآن یہی لفظ پر حضور نے استعمال کیا ہے اپنے آخری خطبے میں کہ میں تو اب جا رہا ہوں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں کتاب اللہ اگر اس کو مضبوطی سے تھامے رکھا تم نے کبھی گمراہ نہیں ہو گیا فَاسْتَمْسِقْ بِاللَّذِي اُوْحِيَ اِلَيْكَ مضبوطی سے تھام لیجئے پکڑ لیجئے اس چیز کو جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اِنَّكَ عَلَى صِرَاتِ مُسْتَقِيمِ یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ اور یہ قرآن آپ کے لیے بھی ذکر ہے آپ کا وظیفہ ہے آپ پڑھ کے رہیے اس کو وَلِقَوْمِكَ اور آپ کی قوم کے لیے وَصَوْفَتُسْعَلُونَ اور انقریب پھر آپ سے سوال بھی ہوگا آپ سے پجھگچ بھی ہوگی سب سے ہوگی وَسَلْمَنَ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ بِرْسُولِنَا اور آپ پوچھ لیجئے ہم نے جس جس کو بھی بھیجا ہے آپ سے پہلے نبی بنا کر بارنا عالمِ ارواب میں تو حضور کی ملاقات ہوتی ہی تھی مراج میں ہوئی ہے آپ نے امامت کرائی ہے دوام آنبیاء کی یروشلم میں تو اس سے آپ پوچھ لیجئے جس سے بھی آپ پوچھیں اَجْعَلْنَ مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ عَالِهَةِ يَعْبَدُونَ کہ کیا ہم نے رحمان کے سوا بھی کوئی ایسے معبود بنائے ہیں کہ جن کی پوجہ کی جائے کسی کے پاس سے کوئی گواہی نہیں ملے گی کسی نبی کی تعلیمات میں اس کا کوئی سراغ نہیں ملے گا وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسَى بِعَا اَتِنَا اِلَا فِرْعَونَ وَمَلَئِهِ اور ہم نے بھیجا تھا موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فِرْعَونَ اور اس کے سرداروں کے جانب فَقَالَ اِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو میں تمام جہانوں کے پروردگار کا بھیجا ہوا ہوں رسول ہوں ایلچی ہوں فَلَمَّا جَاؤُمْ بِعَا اَتِنَا اِذَاہُمْ مِنَا يَدْحَقُونَ تو جب وہ آئے ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر تو وہ ان پر حس لے لگے وَمَا نُرِهِمْ مِنْ آیَةِنِ اللَّهِ اَكْبَرُ وَمِنْ اُخْتِحَا اور نہیں دکھاتے تھے ہم انہیں کوئی نشانی مگر یہ کہ وہ اس کی بہن سے زیادہ بڑی ہوتی تھی وہ جو سات نشانیاں اور دکھائی گئیں کہ کبھی خون کی بارش ہو رہی ہے کبھی وہ جو چچڑیاں اور کھٹمل جو ہے کمل ان کا عذاب آ گیا ہے کبھی وہ قہد پڑ گیا ہے وغیرہ وغیرہ تو بڑی سے بڑی ایک کے بعد اس سے بڑی اس کے بعد اس سے بڑی نشانی فَلَنُزِقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَذْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَعْجِعُونَ تو چھوٹے چھوٹے عذاب جو آتے ہیں لَعَلَّهُمْ يَعْجِعُونَ وہی الفاظ یہاں بھی آگئے تاکہ وہ باز آ جائیں وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الصَّاحِرُ جُولَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ یہ تورہ عراف میں یہ تورہ واقعہ آ چکا ہے اور وہ کہتے تھے اے جادوگر ذرا پکار تو صحیح اپنے رب کو دعا تو کر جو تیرا اس کے پاس اس کے ساتھ کوئی عہد ہے تو اس کے حوالے سے اِنَّنَا لَمُحْتَدُونَ اگر تم پکار ہوگے اور یہ تکلیف ہماری دور کرا دوگے تو پھر ہم ہدایت پر آ جائیں گے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ اِذَا عُمِنْ قُسُور جب وہ تکلیف اور وہ عذاب ہم ان سے تھول دیتے تھے دور کر دیتے تھے تو وہ اپنے اس عہد سے اپنے وعدے سے کو توڑ ڈالتے تھے اور اس سے مر جاتے تھے وَنَادَا فِرَوْنُ فِي قَوْمِهِ اور فِرَوْنُ نے پھر یہ ہانک لگائی پکار لگائی دھلوڑا پٹوا دیا اپنی قوم میں یا قومِ قَالَا یا قومِ عَلَيْسَ عَلِي مُلْكُمِسْر اس نے کیا دھلوڑا پٹوایا اے میری قوم کے لوگوں کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے یہ ہے وہ سیاسی شرک حاکم اللہ ہے اگر کوئی اور حاکمیت کا بدعی ہو چاہے وہ ایک فرد ہو چاہے پوری قوم ہو چاہے پوری انسانیت ہو کفر ہے شرک اور اسی معنی میں فرعون نے دعویٰ کیا تھا خدا ہونے کا خدا ہونے کا وہ یہ معنی تو نہیں تھے کہ اس نے ضمیر آسمان پیدا کیے کون بے حکوم ہوگا جو یہ مانگتا کیا اسے پتہ نہیں تھا کہ میں بھی ماں باپ سے پیدا ہوا ہوں جس طرح لوگ پیدا ہوتے ہیں میرا بھی بچمن تھا جس کو لوگوں نے دیکھا اس کے بڑے 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 بھی ہوگئے خدا کہتے ہیں خدای کا دعویٰ اثر نہیں گئی تھا جس کو کیا یہاں پہ یورپ کی تاریخ میں آپ پڑھتے ہیں دیوائن وائٹس آف کنگز بادشاہوں کے اختیارات جو ہیں وہ دیوائن ہیں خدای ہی وہ جو چاہیں حکم دیں انجھیں مرضی ہے ان کا اختیاری مطلق ہے فائنل لیجس لیٹی باٹھولیٹی جو ہے وہ ہیں جو چاہیں گے وہ قانون بنا دیں گے اور یہی شئے بس انہوں نے تقسیم کر کے نماد انسانوں کے اوپر تقسیم کر دی ہے کہ وہ جو ٹنوں گندگی کسی ایک فرعون یا نمرود کے سر پر رکھی ہوئی تھی وہ تولہ تولہ معاشا معاشا سب میں تقسیم کر دو ایک ایک ووٹ کی پرچی ان کو دے کر اور انہیں یہ دھوکہ دے دو کہ اب تم بھی حاکم بن گیا تم بھی حکومت کے اندر تمہارا بھی عصہ ہو گیا ہے اسی پر تو جو علامہ اقبال کی مشہور نظم ہے ابلیس کی مجلس سے شورا تو ایک ابلیس کے ایک مشہیر نے کہا دوسرے مشہیر سے خیر ہے سلطانیہ جمہور کا غوغا کے شن تو جہاں کے تعدہ فتنوں سے نہیں ہے خابر با خبر بڑا فتنہ اٹھ گیا جو غوریت اب عوام حاکم ہو جائیں گے تو ہماری ابلیسیت کا کاروبار تو ختم ہو جائے گا ابلیسیت کے ہمارے سارے ہتھکندے تو انسان توڑنے پر تل گیا ہے بادشاہت تو ختم کر رہا ہے اور وہ دیموکریسی کا شور پت گیا ہے تو یہ تو ہمارے لیے بڑی پریشانی کی بات ہے دوسرا کہتا ہے ہوں میں با خبر ہوں ہوں مگر میری جہاں بھی نہیں بتاتی ہے مجھے جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر یہ تو ملوکیت ایک بدلی ہوئی شکل ہے ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس ہو خود نگر انسان میں ذرا احساس ہو گیا ہے اب میں ابھی تو انسان ہوں اچھا بھئی تو اس حاکمیت میں سے ایک طولہ ایک ماشا سب کو دے دو کفر تو کفر ہی رہے گا گندگی تو گندگی رہے گی چاہے وہ ٹنوں کسی کے ایک شخص کے سر پر رکھی ہو اور چاہے وہ ماشا ماشا دے دی جائے تو وہ در حقیقت گندگی جو ہے تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باقابل تو یہ فتنہ وہی پرانہ فتنہ ہے یہ چلا آرہا ہے بہرحال اس میں کیا دھڑوڑا پٹوایا قال کیا بصر کی حکومت میری نہیں ہے بادشاہی میرے ہاتھ میں نہیں ہے اور یہ تمام جو نہرے ہیں یہ میرے نیچے چل رہی ہیں اب اس کا ہمارے ہاں یہ سمجھ لیا کہ میرے محل کے نیچے چل رہی ہیں مراد حصر میں یہ ہے کہ یہ میرے انتظام میں ہے میرے کنٹرول میں ہے میں جس کو چاہوں بھوگا تے دوں اور جس کو چاہوں بل کر دوں جس کو چاہوں آپ باشی کے لیے اس کو پانی دوں اور جس کو چاہوں رکھ دوں جو کچھ ہوتا ہے دے ہاتھ میں ہمارے کیا ہوتا ہے بڑے زمیدار جو ہیں چودری قسم کے وہ جو ہیں وہ اسے غلط طریقے سے پانی اپنے زمینوں کو دلواتے ہیں چارے دوسرے چھوٹے جو ہیں ان کی زمینیں پیاسی رہ جاتی یہ سارا میرے ہاتھ میں اختیار ہے قَالَ آَغْيَا قَوْمِ عَلَيْسَ عَلِي مُلْكُ وَمِصْرُ وَحَذِرْ نَنْحَارُ وَتَنْجْمِ مِنْ تَحْتِي میرے اختیار میں میرے قبضہِ قُنْرَتْ مِنْ اَفَلَا تُبْسِرُونَ تو کیا تم دیکھتے نہیں اَمْ عَنَا خَيْرٌ مِنْ حَذَ الَّذِي ہُوَ مُحِين کیا میں بہتر نہیں ہوں اس سے یہ موسیٰ یہ تو بلکل باعثت آدمی نہیں ہے یہ تو ہماری محکوم قوم کا فرد ہے وَلَا يَقَادُ يُبِينَ حال تو اس کا یہ کہ صاف بات نہیں کر سکتا لکنت ہے اس کے اندر فَلَا لَا أُلْقِي عَلَيْهِ أَصْوِرَةٌ مِّنْ زَحْبِن تو کیوں نہیں اگر یہ واقعی اللہ نے اس کو رسول بنا کر بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ کم سے کم اس کو سونے کے کنگل تو دے دیتا اتار دیتا دنیا آسمان سے پھینک دیتا اوپر کہ یہ کنگل پہل کر آتا ہے مرے مقابلے میں اور جا معاول ملائکہ تو مقتردین یا اس کے ساتھ فرشتوں کی فوج چلی آ رہی ہوتی سفے بعدے ہوئے فرشتیں آ رہے ہوتے فَاسْتَقَفَّ قَوْمَهُ فَاتَعُو یہ نصبہ اہم اس نے مت مار بھی اپنی قوم کی اور انہوں نے اسی کا کہنا مانا اسی طریقے سے ڈیمگاغز آج جو ہیں وہ مت مارتے ہیں لوگوں عوام کو کوئی ایک دگلگی روٹی کپڑا مکان دگلگی بجائی اور جو اقبالی نے کہا ہے کیا امامان سیاست چاہ کلیسہ کے شیوخ سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو وہ ایک ہو سے قوم جو دیوانہ اسی طریقے سے فَاسْتَقَفَّ قَوْمَهُ پھر وہ بڑی بڑی چیزیں نہیں دیکھتے بس اس وقت ایک نشا چڑھ جاتا ہے تو یہ ساری جو اس کا جو سنے جو دھنڈوڑا پٹوایا ہے اب اس کو دوبارہ دیکھئے کہ کس طریقے سے ان تمام دلیلوں سے اس نے اپنی عوام کی مت مار دی فَاسْتَقَفَّ عَقَلْ خُوْدِی اس نے اپنی قوم کی فَاتَعُوْهُ اور اسی کا کہنا مانا اِنَّهُمْ قَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ یقیداً وہ لوگ خود بھی نافرمان ہی تھے فَلَمَّا عَاسَفُوْنَا جب انہوں نے ہمیں غصہ دلا دیا اس قوم نے فیرعون نے اور اس کی قوم نے فَلَمَّا عَاسَفُوْنَا انتقَمْنَا مِنْهُمْ تو ہم نے انتقام لیا ان سے فَاغَرَقْنَاهُمْ اَجْمَعِينَ اور ان سب کو غرق کر دیا فَجَعَلْنَاهُمْ صَلَفًا اب ہم نے انہیں بنا دیا ماضی کی داستان گزری ہوئی بات وَمَثَلًا لِلْآکِرِينَ اور پچھلوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا وَلَمَّا عَاسَفُوْنَا عَاسَفُوْنَا مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَا مِنْهُ يَسِدُّونَ اور جب عیسیٰ ابن مریم ابن مریم کی کوئی بات بیان کی جاتی ہے قرآن مجید میں تو اے نبی آپ کی قوم چلانے لگتی ہے وہ کیوں چلاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر تو سارے جو بھی جتنے بھی معبود ہیں جیسے کہ قرآن مجید میں آیا اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَسَبُوْ جَهَنَّمْ کہ یہ سب کے سب معبود ہیں تمہارے ساتھ جہنم میں جائیں گے تو پھر عیسیٰ بھی جائے گا کی نہیں جائے گا اُس کو بھی تو معبود ہے اُس کو بھی تو لوگوں نے پوجا ہے اب حالانکہ وہاں پر قرآن مجید باتیں کرتا ہے کچھ اولیاء اللہ ہیں کچھ اُنگوں نے جنات کو پنایا ہوا ہے تو ظاہر بات ہے کہ جو باطل ہیں اُنہی کو جہنم میں جھوکا جائے گا اُن کے بطوں کو جھوکا جائے گا نہ کہ یہ کہ اولیاء اللہ کو معاذ اللہ یا اللہ کے نبیوں کو لیکن چیزتے ہیں دوسرا ایسا مفہوم یہ بھی ہے کہ اُن لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا تھا کہ یہ محمد جو ہے یہ نصرانیت کی تبلیغ کر رہے ہیں ہمارے اندر عیسیٰ کی وہ شان بیان کر رہے ہیں عیسیٰ کا تذکرہ کر رہے ہیں عیسیٰ کے ماننے والے تو جو ہیں وہ عیسائی ہیں تو ہماری روایات جو ہیں تو ہمارے اپنے معبود ہیں ایک ان کا معبود ہے اس کے معبود کا اتنا چرچرہ اس کی یہ تعریف در حقیقت یہ عیسائیت کی تبلیغ کر رہے ہیں جیسے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا تھا یہ صحابی ہو گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کیونکہ نماز جو صحابی قوم تھی عراق کے اندر آباد ان کے ہاں نماز کا اعتمام کافی تھا وہ بھی حضرت ابراہیم ہی کے کوئی ماننے والوں کے بگڑی ہوئی شکل تھی لیکن یہ کہ ان کے ہاں کیونکہ نماز کا اعتمام زیادہ تھا بسلمانوں کے ہاں انہوں نے دیکھا کہ نماز کا اعتمام ہے ان کا یہ صحابی ہو گئے تو یہ اس طرح چہل دامات لگتے ہیں وہ کہلے ہیں کہ ہمارے آلیہ بہتر ہیں یا وہ یہ سب آپ کے ساتھ جھگڑا کرنے کے لئے گجتی کے لئے یہ باتیں بیان کر رہے ہیں بلہم قوم خسیمون حقیقت میں یہ جھگڑالو قوم ہیں وہ تو ایک بندہ تھا ہمارا جس پر ہم نے خاص نام فرمایا اور ہم نے اس کو ایک نشانی بنا دیا بنی اسرائیل کے لئے باپ کے پیدا ہو رہے ہیں بچپن میں باتیں کر رہے ہیں پھر ہڑے میں انہوں نے بات ہی کی ہے خلق حیات اور موجزات ایسے ایسے دے دی اللہ نے تو ہم نے اسے ایک نشانی بنایا تھا بنی اسرائیل کے لئے اور اگر ہم چاہے تو تم سب تم سب کو بھی جالنا منکم ملائکتن فی الارض یخلفون تمہاری جگہ بھی اس طبین میں فرشتوں کو لاکر آباد کر دیں اور یہ جان لو کہ یہ تو در حقیقت جب دوسری مرتبہ آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو وہ نشانی ہوں گی قیامت کی ورود اول میں وہ بنی اسرائیل کے لئے ایک نشانی تھے ایک آیت تھے ایک موجزہ تھے اپنے مجسم موجزہ ورود ثانی جب ہوگا تو قیامت کے آلامات قیامت میں سے ہے نزول حضرت مسیح علیہ السلام یہ حضور کے آدیس میں تفسیق سے آیا ہے فلا تم تروننا بہا تو ان کے بارے میں ہر جس شک نہ کرو وطبعونی اور میرا اتباع کرو میری پیروی کرو حاضر صراط و مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے ولا یسدنکمو شیطان دیکھو شیطان تمہیں روک نہ دے انہو لکم عدو مبین یقیناً وہ تمہارا دشمن ہے کھڑا ولمہ جا عیسیٰ بالبینات قاد قد جے تو کم بھی حکمتیں اور جب آئے عیسیٰ واضح نشانیہ اور موجزے لے کر تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں یہ لفظ یہاں بہت اہم نوٹ کر لیجئے جو میں نے بار بار آپ کو بتایا ہے کہ انجیل میں صرف حکمت تھی کتاب نہیں تھی احکام شریعت نہیں تھی کتاب تورات ہے اس میں حکمت نہیں تھی اس وقت تک ابھی نسل نوع انسانی اس قابل نہیں تھی کہ اسے حکمت کی تلقیم کی جا سکے ہاں کمانڈ کمانڈ میٹس لوز انڈوٹس یہ کرو یہ نہ کرو احکام دے دیئے گئے حکمت انجیل میں آئی اور قرآن میں کتاب بھی ہے حکمت بھی ہے وہ آیا کہ جامعہ ہے ان تمام کی قد جیتکم بالحکمتیں میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں وَلِي أُمَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِي تاکہ میں واضح کر دوں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جن میں تم اختلاف کر رہے ہیں فَتَّقُوا الْأَحْوَاتِعُونَ پس اللہ کا تقمہ استیار کرو اور میرا کہنا مانو میری تعاق کرو اِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَعْبُدُوهُ یقیناً اللہ ہی ہے وہی ہے میرا بھی رب اور تمہارا بھی رب پس اسی کی بندگی کرو حاضر صلات و مستقیم یہی سیدھا راستہ ہے فَاَقْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَعْنِهِمْ تو پھر مختلف گروہ جو ہیں وہ اختلافات میں مرتدہ ہو گئے ان کے بارے میں ظاہر بات ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ وہ تو مرتد ہے اور وہ جادوگر ہے اور وہ ولد الزنا ہے اور وغیرہ وغیرہ نقلِ کفر کفرنا باشر ایک انتہا کو وہ نکل گئے دوسری انتہا کو یہ عیسائی تلے گئے انہوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا جو ان کو مان لے بس اس کے تو نجات ہو گئی اور اس کی طرف سے وہ کفارہ بن چکے ہیں گویا کہ اپنے ماننے والوں کی طرف سے قربانی کا بکرہ بن کر سولی چڑھ گئیں دونوں چیزیں بلکل غلط ہیں فَوَيْلُ لِلَّذِينَ ظَلَبُونَ مِنْ عَذَابِ يَوْمِنْ عَلِيمُ تم تباہی ہے اور بربادی ہے ان ظالموں کے لیے ان گناہگاروں کے لیے اس دن کی عذاب سے جو بہت دردناٹ ہے هَرْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سَعَاتَانْ تَعْتِ یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے قیامت کے کہ وہ آ جائے اچانک وَهُمْ لَا يَشُرُونَ اور ان اس کا شعور بھی نہیں ہوگا عَلَقِ اللَّا وَيَوْمَئِ ذِنْبَادُ وَهُمْ لِبَعْدِ الْعُدُونَ یہ جو دوست ہیں دنیا میں جو بڑے گہے دوست ہیں یہ اس دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے اِلَّا الْمُتْتَقِينَ ہاں جو یہاں متقی ہیں صاحبِ ایمان ہیں خدا پرست ہیں خدا ترس ہیں ان کی دوستیاں پر قرار رہیں گے باقی ساری دوستیاں دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گے یَا عَبَادِ لَا خَوْفُونَ اور ان سے کہا جائے گا ہے میرے بندوں تم پر کوئی خوف نہیں الْيَوْمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ نہ آج تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تمہیں کسی بھی اعتبار سے دنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے یعنی وہ کہ جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور جو کہ فرما بردار تھے اُدْخُلُ الْجَنَّتَ عَلْتُمْ وَأَذْوَادِكُمْ تَحْبَرُونَ داخل ہو جا جنت میں تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی کہ تمہاری عزت کی جائے تمہارا احزاد اور اکرام ہو اب ان پر خادم دردش میں ہوں گے ان کے پرکابیاں ہوں گی سونے کی وَأَقْوَابٍ اور آپ ہو رہے ہوں گے وَفِيهَا مَا تَشْتَحِيلْ انفُسُو اور وہاں ہوگا ان کے لئے وہ سب کچھ جس کی اشتہا ہے جو بھی انسان کے اندر ہے اس کے نفس کے اندر جس جس سے کی اشتہا ہے خواہش ہے طلب ہے وہ سب قسم وہاں فرام کر دیا جائے گا وَتَلَذُّ الْآَيُنُو اور جس سے کے لگاہیں جو ہیں وہ لذت حافی کریں ہر شئے نہائیت حسین ہوگی پھول ہے تو نہائیت حسین ہے اور اگر باغات ہے نہائیت حسین ہے منظر نہائیت حسین ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو بیویاں دی ہوں گی وہ بھی نہائیت حسین ہوگی وَتَلَذُّ الْآَيُنُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور تم اب اس میں ہمیشہ ہمیش رہو گے وَتِلْكَ جَنَّتُ الَّتِي أُورِسْتُ مُحَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور یہ جنت ہے وہ جس کے تم وارث بنائے جائے ہو ان کاموں کی بنا پر جو تم کرتے رہے اللہ کی طرف سے ہمیشہ آتا یہ تمہارے اعمال کا سمر ہے بندہ یہ کہے گا اللہ نہیں یہ تیرا فضل ہے تیرا کرم ہے ہم یہاں نہیں پہنچ سکتے تھے لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدر افضائی کے لئے قدردانی کے لئے فرمائے جائے گا یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے لَكُنْ فِيهَا فَاقِحَتُونَ قصیرت منہا تعاقلون اب اس میں تمہارے لئے بڑے قصیر میوے ہیں ان میں سے تم کھاتے ہو اِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهْنَّمَ اَقْخَالِدُونَ اس کے برقس جو مجرم ہوں گے وہ جہنم کے عذاب میں ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ان پر کبھی نہ کوئی وقفہ دیا جائے گا اپنے تخفیص کی جائے گی اور وہ رہیں گے اس کی اندر بالکل ناؤمید ہو کر کہ اب کوئی شکل ہماری یہاں سے چھٹکارے کی نہیں ہے وَمَا ظَلَمْنَا هُمْ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا وَلَاكِنْ قَالُوْ هُمُزْ ظَالِمِينَ یہ وہی نوم سے جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر وَنَا دَوْ يَا مَالِكُ اور وہ ندا کریں گے یہ مالک جو ہے یہ جھنم کا داروگا ہے اے مالک یا مالک لِيَقْوِ عَلَيْنَا رَبُ اب تو تیرا رب کو چاہیے کہ اب ہمارا فیصلہ چکا دے ختم کر دے ہمیں اب یہ عذاب کی سختی مزید جھیلی نہیں جا رہی کسی طریقے سے تیرا رب جو ہے اے مالک ہم پر آخر فیصلہ کر کے اور ہمارا قصہ چکا دے قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِ سُورٍ وہ جواب دے گا نہیں تمہیں رہنا ہے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے لَقَدْ جَيْنَاكُمْ بِالْحَقْ ہم تو تمہارے پاس لے آئے تھے سچا دین سچی تعلیمات وَلَاكِنَّا اَكْسَرَكُمْ لِلْحَقْتِكَارِهُونَ لیکن تمہاری اکثریت جو ہے وہ حق کو ناپسند کرتی ہے اَمْ اَبْرَمُ عَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ چاہ انہوں نے کوئی معاملہ تیہ کر لیا ہے کوئی فیصلہ کر لیا ہے جو کشاکش ہو رہی تھی قریش مکہ کے اور آن حضور کے مابین اب اس میں ہے کہ کیا انہوں نے کوئی فیصلہ پختہ کر لیا ہے یعنی فیصلہ کر لیا کہ نہیں مانیں گے کسی صورت نہیں مانیں گے فَإِنَّا مُبْرِمُونَ تو ہم بھی پھر فیصلہ کیے لیتے ہیں اَمْ يَحْسَبُونَ اَنَّا لَا نَسْوَاوْ سِرَهُمْ کیا ان کا یہ خیال ہے کہ ہم سنتے نہیں ہیں جو یہ بیٹھ کر خفیت جو کرتے ہیں تدبیریں اور جو آپس میں مشورے کرتے ہیں وَنَجْوَاہُمْ اور جو نجوا کرتے ہیں بَلَا کیوں نہیں وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَقْتُبُونَ ہمارے تو ایلچی ہوتے ہیں ان کے پاس جو لکھ رہے ہوتے ہیں ساری ریپورٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے انٹیلیجنس ہماری جو ہے وہ بہت چوکننی ہے اَنَبِي کہہ دیجئے ان سے اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں پوچھتا اس کو ظاہر بات ہے میں رحمان کو پوچھنے کے لئے تیار ہوں تو اس کا بیٹا ہوتا فی الواقع کوئی اولاد ہوتی اس کی کوئی واقع تو میں اس کو کیوں نہ پوچھتا ہے ہی نہیں یہ ہے در حقیقت تعلیق بالمحال ایک شئے جو ہے ہی نہیں اس کو کہنا کہ اگر ایسا ہوتا تو میں پوچھتا اس کو ظاہر بات ہے کہ ہے ہی نہیں اور نہ اس کا امکان ہے تو پوری میں پہ کوئی سوال نہیں اس سے ایک واقعہ بھی ہے میری زندگی کا ایک ملکل حدیث کے ساتھ جو میری گفتگو ہو رہی تھی ٹورنٹو میں ایک قادیانی سے بحث ہوئی تھی اس نے کہا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اگر ابراہیم میرے بیٹے زندہ رہتے تو یہ نبی ہوتے لو آشا ابراہیم لکان نبی وہ جو ماریہ قبطیہ سے رضی اللہ عنہ جو بیٹا دیا تھا اس کے بارے میں حضور نے فرمایا اگر یہ زندہ رہتے تو نبی ہوتے تو اس نے کہا اس کا مطلب یہ کہ نبوت ختم تو نہیں ہوئی وہاں میں نے دریل کے طور پر کہا کہ جب اس طرح کی شرط کی بات ہوتی ہے تو یہ تم دیکھو امکان علی الرحمان ولد الفانعور العابدی اگر ہے کوئی بیٹا اللہ کا تو میں سب سے پہلے پوچھتا ہوں تو یہ در حقیقت نفیق کا انداز ہے نہ ابراہیم نے زندہ رہنا تھا ننبوت جاری رہنی تھی وہ تو حضور نے اس بات کے حوالے سے بلکل اسی طریقے سے تو اس کو معنیٰ کے واقعے کہتا ہے آپ کی دلیل جو ہے وہ مضبوط ہے سبحانہ ربی سماوات ولد رب العرش امہ یسے فون پاک ہے تمام آسمانوں کا رب اور زمین کا رب مالک اور آقا رب العرش اور جو تخت کا رب ہے تخت کا مالک ہے امہ یسے فون ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں فَذَرْهُمْ يَخُوذُوا وَيَلْعَبُوا نہیں نبی ان کو چھوڑیے یہ غور و خوض میں لگے رہے ہیں مین میکھ نکالتے رہے ہیں اور یلعبو کھیل کود کرتے رہے اور استہرار کرتے رہے ہیں تبصر کرتے رہے ہیں حتی يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُعَدُون یہاں تک کہ پھر ان کی ملاقات ہو جائے ان کے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ الْاہُمْ وَفِي الْأَرْضِ الْاہِ اور وہ اللہ جو ہے آسمان میں بھی وہی الہ ہے اور زمین میں بھی وہی الہ ایک الہ ہے یہاں اس سے بہت قریب آ جاتے ہیں وہ جو بائبل میں لارڈز پریئر ہے عیسائیوں کی دائی کنگڈم کم دائی ویل بی دن آن ارث اے اللہ تیری مملکہ تیری حکومت آئے تیری سلطنت آئے تیری حکومت اور حکومت قائم ہو جائے اور تیری مرضی جیسے آسمانوں میں پوری ہو رہے یا زمین پر بھی پوری ہو تو وہ تو اللہ ہے الہ آسمانوں میں بھی زمین میں بھی لیکن یہ کہ یہاں پہ انسانوں کو اللہ تعالی نے ذرا سے ایک دے رکھی ہے آزادی کہ اگر تم چاہو تو میرے اگر لا شکری کی نوش اختیار کرنا چاہو تو تمہیں اختیار ہے اس کی وجہ سے ظہر الفساد اس کی وجہ سے یہ سارا فساد ہے ورنہ یہ کہ یہاں بھی حکومت اللہ ہی کی ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ الْاہُمْ وَفِي الْأَرْضِ الْاہُمْ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ وَهُوَ الْحَكِيمِ الْعَلِيمِ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُمُ الْكُسْمَاوَاتِ وَاللَّهُمْ وَبَعْدْ بَابرکت ہے وہ ذات جس کے لیے ہے پادشاہی آسمانوں اور زمین کی اس نے تو کہا اب مصر کی حکومت میری ہے تمام آسمانوں اور زمین کی حکومت صرف اللہ یہ وما بینہ ہما اور جون دونوں کے ما بین ہے وَإِنْدَهُ الْمُسْتَعَحَ اور اس کے پاس سے قیامت کا علم کے وقب آئے گی وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرح تم لٹا دیے جاؤ گے وَلَا يَمْلِقُ الَّذِينَ يَدُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعتَ اور کوئی اختیار نہیں رکھتے وہ جن کو یہ پکار رہے ہیں اللہ کے سواء کسی شفاعت کا سواء اس کے کہ جو گواہی دے صحیح اور وہ جانتے ہوں غائر بات ہے کہ یہ کہ گواہی صحیح ہوگی کوئی غلط بات وہ نہیں کہی جا سکتی وَلَا اِنْسَالْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَ اللَّهِ اور ان سے پوچھیں گے کہ ان کو کس نے بنایا جنہیں یہ پوچھ رہے ہیں کہیں اللہ نے بنایا تو پھر یہ کہاں سے پھر دیے جاتے ہیں کہاں سے یہ نوٹا دیے جاتے ہیں وَقِيلِهِ اور قسم ہے نبی کے اس قول کی يَا رَبِّ إِنَّهَا أُولَائِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ اے میرے رب یہ فریاد کا انداز ہے اے پروردگار یہ میری قوم میمان نہیں لارہے یہ نہیں مان رہے یہ نہیں سن کر دے رہے یہ نہیں تصدیق کر رہے وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّهَا أُولَائِ قَوْمٌ لَا يُؤْمَنُونَ فَسْفَانْهُم تو اے نبی ذرا درگزر کیجئے ابھی اگر یہ صورت میں واقع تین جیسا کہ میرا خیال ہے کہ یہ مجھے درمیانی عرصہ ہے چار سال چار نبوی سے آٹھ نبوی تک کی ہیں تو دائل بات ہے ابھی تو تھوڑا مخت گزرا ہے فَسْفَانْهُم ابھی ذرا آپ ان سے درگزر کیجئے آپ اپنا رخ پھیر لیجئے وَقُلْ سَلَامُ اور کہیے سلام وَقَالُوا سَلَامًا اگر یہ آپ کے ساتھ علجتے ہیں علٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں استہدار تمثل کرتے ہیں وَإِذَا خَاتَ مَهُمُ الْجَائِلُونَ قَالُوا سَلَامًا جو سورہ الفرقان میں پڑھ چکے ہیں قُلْ سَلَامُ فَسْفَيَعْلَمُونَ زیادہ دیر نہیں گُدھلے گی کہ حقیقت پر منکشف ہو جائے گی حق کا حق ہونا ثابت ہو جائے گا اور باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جائے گا بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ وَذْرِقِ الْحَكِيمِ بیرے دوستوں اگر ہم اپنی دنیا کے ساتھ اپنی آخرت کو بھی سوانا چاہتے ہیں تو ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنانا ہوگا اسی سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں سمر جائیں گی انشاءاللہ والعزیز وَصَلَى اللَّهُ تَعْلَىٰ الْاَخِرِ قَلْقِهِ وَحُمَّدِ وَآلِهِ وَأَصْحَابِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَرُ وَآحِمِينَ